اوپیڈی وارڈز میں چوہوں کی کیٹ وارک زیر علاج مریض خوف کا شکار وارڈز میں گندگی کے دیر صفائی قیمت میں لاکھوں روپے لینے والے ٹھیکے دار قوم کا پیسہ اترنے لگے باغوں کے شہر میں آلود کی کراج لاہور آلودہ تنی شہروں کی فیرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر میں ائر کوالٹ انڈیکس کی شرح 222 تک آ گئی شہر میں اس موقع پنجے مضبوط لاہور آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے لاہور کا ایک یو آئی 222 تک آ گیا لاہور کے لاغوں میں فیز 2 ڈی ایچ اے 282 اے بلوک جہور تاؤں 264 فیز 8 ڈی ایچ اے 262 مین بولیورڈ 256 فیز 5 ڈی ایچ اے 249 فتح گھر 229 اے کوالٹ انڈیکس کی شرح ریکار کی گئی موسم میں خن کی برقرار ہے درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سوئی گیس کے بہران کا خدشہ شہری دڑا دھڑ ایل پی جی سیلنڈر خریدتے لگے ایسن جی پی ال کو دھائی ہزار درخواستیں محصول ہوں ایک شناختی کار پر دو بار ایل پی جی خریدی جا سکے گی موسم سرما میں ایک لاکھ سینڈر فروخت کیے جائیں گے کمپنی میں مجموعی تو اگر پانچ ہزار پانچ سو سارفین نے ایل پی جی سینڈر کے لیے اپلائی کیا جبکہ لہو ریجن میں دو ہزار پانچ سو سارفین کے جانب سے ایل پی جی سینڈر کے لیے درخواست دی گئی مہان محمد نے کمپنی سولہ ہزار سارفین کو سینڈر دے گی ذرائی نے بتایا ہے کہ مجموعی تو اگر موسم سرما میں ایک لاکھ سینڈر فروخت کیا جائے گا پلان کے مطابق ایک کومیشن آگتی کارٹ پر دو مرتبہ ایل پی جی کر دی جا سکے گی لیسکو میں سنگل تھری فیز میٹرز کا سٹاک ختم ہو گیا میٹرز نہ ہونے کی وجہ سے نئے کنیکشنز کی تنصیب کا عمل رک گیا جلنے اور خراب ہونے والے میٹرز کو تبدیل کرنے میں بھی ناکامی کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سنگل اور تھری فیز میٹرز کی قلت شدت اخیار کر گئی ہے لیسکو چیف چودری محمد امین نے دس روز میں کنیکشن دینے کا دعویٰ کیا تھا سارفین کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسیز جمع کروانے کے باوجود کنیکشن کا حصول ناممکن ہو گیا ہے لیسکو نے چند روز قبل نون سٹیٹک میٹرز کو تبدیل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا وزارت پاور ڈیوئیر نے بارہ لاکھ پرانے نون سٹیٹک میٹرز تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا میٹرز کی قلت کی وجہ سے پرانے میٹرز کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ٹیچنگ ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا منصوبہ سردخانے کی نظر مسلم اگنون حکومت کے دو عرب روپے کے منصوبے کے لیے صرف پچاس کروڑ روپے مختص چار ماہ بعد بھی ٹیچنگ ہسپتالوں میں میسنگ فسیلٹیز فراہم کرنے کے لیے کوئی پیش شفت نہ ہو سکی مسلم اگنون کی حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں میں میسنگ فسیلٹیز کی فراہمی کے لیے دو عرب روپے لاغت کا منصوبہ تشکیل دیا اور روہ مالی سال کے بجٹ میں پچاس کروڑ روپے مختص کر دیئے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے مالی سال کے چار ماہ گزرنے کے باوجود ٹیچنگ ہسپتالوں کو میسنگ فسیلٹیز کے لیے فنڈ فراہم نہیں کیے ہیں ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادم دستیاب طبی سہولتوں سمیت مزید کے لیے دیگر سہولتوں کے فراہمی کے لیے فنڈ نہ ملنے سے علاج موالجے کی فراہمی میں بدستور مشکلات کا سامنا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں میں میسنگ فسیلٹیز کے حوالے سے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ گزشتہ برسوں کے دوران متعدد بار ہسپتالوں کے منتظمین سے تفصیلی ریپورٹس منگوا چکا ہے لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب چودری پروے زلاہی کے دستے راست محمد خان بھٹی کے زلا منڈی بھاہدین کو ایک ارب بیس کروڑ روپے کے فنڈ بطور سپلیمنٹری گرانڈ چاری کر دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے زلاہ کو ایک ارب بیس کروڑ روپے کے فنڈ روڈ سیکٹر کے منصوبوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں اور محکمہ مواصلات و تعمیرات کی جانب سے بقاعدہ نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعلا کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے زلاہ منڈی بھاہدین کو یہ فنڈ گزشتہ روز وزیراعلا پنجاب کی جانی سے دی جانے والی منظوری کے بعد جاری کیے گئے ہیں نوٹفکیشن کے مطابق منڈی بھاہدین کے لیے انتالیس اسکیموں کو یہ فنڈ بطور سپلیمنٹری گرانڈ دی گئی ہے وزیراعلا پنجاب کے ساتھی سمجھ جانے والے محمد خان بھٹی اب تک دس ارب روپے کی روانسال میں سپلیمنٹری گرانڈ منظور کرا چکے ہیں جبکہ ان کے ابائی ازلا منڈی بھاہدین کے لیے مجموع طور پر بتیس ارب روپے مالیت کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں نئی حکومت بھی پرانی ڈگر پر ہی چلنے لگی پنجاب میں کمیشنرز کی تائناتی پر سہدری پرویزلاہی حکومت نے رولز این ایگولیشنز توڑ ڈالے تمام جنئر موسٹ افسران کو کمیشنرز تائیونات کر دیا گیا جنئر افسران کو سینئر سیٹوں پر تائیوناتیاں دی جانے لگیں جبکہ سینئر افسران مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں کمیشنر لاہور محمد عامر جان گریڈ بیس کے افسر ہیں ٹیکن گریڈ اکیس کی سیٹ پر تائیونات ہے کمیشنر لاہور محمد عامر جان کو شہباز شریف حکومت نے سنگین شکایات پر ڈی سی گجرہ مالا کی سیٹ سے ہٹا دیا تھا پرویز لاہی حکومت نے شکایات کے باوجود پی ٹی آئی کوٹے پر عامر جان کو کمیشنر لگا دیا کمیشنر سرگودہ مریم خان گریڈ انیس کی افسر گریڈ بیس کی سیٹ پر تائیونات ہے کمیشنر ملتان اشفاق احمد گریڈ انیس کی افسر گریڈ بیس کی سیٹ پر تائیونات ہے کمیشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور کی رولز کو توڑ کر تائیوناتی کی گئی راجہ جہانگیر انور سیگٹریٹ سرویس کی افسر ہیں فیلڈ میں تائیونات نہیں ہو سکتے راجہ جہانگیر انور شہباز شریف عثمان بزدار اور اب پرویز لاہی حکومت کے قریب ہو گئے کمیشنر گجرہ مالا غلام فرید گریڈ بیس کی افسر ہیں گریڈ اکیس کی سیٹ پر تائیونات ہے کمیشنر راولپنڈی ساکیب منان گریڈ بیس کی افسر گریڈ اکیس کی سیٹ پر تائیونات ہے کمیشنر گجرات احمد کمال مان گریڈ انیس کی افسر گریڈ بیس کی سیٹ پر تائیونات ہے احمد کمال مان کو سرویس رولز توڑ کر کمیشنر گجرات لگایا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی پشتون کانسل کا احتجاجی دھرنا چاری ہے مزید افصلہ جانے کے اسرار خانس سے جی اسرار بتائیے گا کیا مدالباتیں مظاہرین کے پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کانسل کا احتجاجی دھرنا آج نوے روز بھی جاری رہا اس وقت بھی مظاہرین اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں بنیادی طور پر ان کے تین چار مطالبات ہیں پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ پشتون کانسل کے چیرمن ریاض خان کو جسے کچھ روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یونیورسٹری انتظامیہ شر پسند اناثر کی پشت پناہی نہ کرے اور غیر جانبدار رہتے ہوئے جو یہاں پر زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے بھی غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا جائے اور پشتون کانسل کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے جب کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس پر میرٹ پر کاروائی کی جائے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ نو روز گزر گئے لیکن یونیورسٹری انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی سنجیدہ اقتعامات نہیں کیے گے اور احتجاجی دھرنا بھی مظاہرین کہتے ہیں کہ تب تک جاری رکھا جائے گا جب تک ان کے مطالبہ لاہور کی عدادتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کسماتوں کا احوال اس ریپورٹ میں رد و بدل کر کے پلارٹس کی کم ریجسٹری فیس ادا کرنے کا کیس انٹی کرپشن عدالت نے لیگی رہنما سیف الملوک خوکر کی بریعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈی سی کی ترخواست پر سیف الملوک خوکر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمہ درج کیا گیا شبایت سے پلارٹوں کی ریجسٹری کی کم فیز ادا کرنے کا الزام بھی ثابت نہیں ہوتا جوہر ٹاؤن میں دو پلارٹوں کے قبضے کا کیس ڈی جی الڈیا اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ پر عدالتی حکم ادولی کا الزام لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی الڈیا آمر احمد خان اور ڈائریکٹر ہاؤسنگ سپتین رضا قریشی کو کل ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ڈی جی سیول ایوییشن کی تقرری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت کے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پرائیویٹ سکولوں میں تنخواہیں فیسنے اور دیگر معاملات پیپرا کے نام سے بنائی جانے والی نئی آثورٹی دیکھے گی پرائیویٹ سکولوں کی ریجسٹریشن ریگولیشن انسپیکشن کے لیے بڑا فیصلہ پنجاب پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ ریگولیٹی آثورٹی بنے گی فیصلہ ہو گیا سکولز میں اساتذہ کی تنخواہی اساتذہ کی تعلیم فیسنے آثورٹی کی منظوری سے مشروط ہوں گی پرائیویٹ سکول کی ریجسٹریشن ریگولیشن اور انسپیکشن کے لیے پیپرا کے نام سے آثورٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب پرائیویٹ ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ ریگولیٹی آثورٹی بے پناہ اختیارات کی حامل ہو گی پیپرا آثورٹی گیارہ میبران پر مشتمل ہو گی سبائی وزیر تعلیم آثورٹی کے چیئرمن ہوں گے جبکہ ایم پی ایز سیکریٹری اور سی ای او ایڈوکیشن میبران ہوں گے سکول کی ترجہ بندی، بیلڈنگ، سہولیات اور دیگر معاملات آثورٹی کی مذہوری سے مشروط ہوں گے سکول سیل کیا جانا سکول سربراہ پر ایف ای آر کا اندراج سکول سربراہ کو ایک سال تک سزا دی جا سکے گی جسمانی، ذہنی حراسگی اور سزا کے معاملات پر ایکشن لیا جائے گا قوانین پر عمل نہ کرنے پر ایک سے دو لاکھ روپے جرمانہ شکایت فرائز کے غفلت پر بیس لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا جبکہ شکایت رفع نہ کرنے پر پچیس ہزار روپے جرمانہ ہو سکے گا لینڈ ریبلو ایکٹ کے ذریعے جرمانوں کی بصولی کی جائے گی سکولوں کو فیس میں سالانہ پانچ فیصد اضافہ کرنے کی اجازت ہوگی ہر کیمپس کو ریجسٹریشن کے لیے پیپرا سے الگ سے منظوری لینا ہوگی فیس کے مطابق شہولیات اور تنگاہوں کی ادائیگی یقینی بنانا ہوگی سکول کانسل کا قیام لازمی ہوگا جو سکول کے معاملات میں بہت زیادہ اختیارات کی حامل ہوگی دوسرے جانی باغوں کا شہر مسائلستان بن گیا اکثر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی گھڑے پڑھنے سے شہریوں کو شدی دشواری کا سامنا ہے میوہ سبتہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی خاص طاحت سڑک کے باعث کاروبار تباہ ہونے لگا دکاندار سر پکڑ کر بیٹھ گئے رہائشیوں اور دکانداروں کا کہنا ہے سڑک کی تعمیر کے لیے بار بار آلہ حکام کا درخواست کے باوجود شروع نہیں ہو رہی اچھرا کے علاقے محبوب سری سلطان احمد روڈ بھی تباہا نہیں کا شکار ہو گئی ایک سال گزرنے کی باوجود بھی تعمیر نہ ہو سکی گرہ پڑھنے سے ٹرافک روانی متاثر ہونے لگی مکینوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ نے سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا گورنر ہاؤس سے ملحقہ کشمی روڈ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی دو سال قبل سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے کی گئی خدای تحال مکمل نہ ہو سکی دھول مٹی اڑنے سے گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سڑک پر پڑھا لاکھوں مالیت کا تعمیراتی مٹیریل بھی زائع ہونے لگا سیوریج لائن ڈالنے کے بعد انتظامیہ سڑک کی تعمیر کیے بغیر غیب ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے سڑک کا تعمیراتی کام جلد جلد مکمل کیا جائے پنجاب اسمبلی میں مسلم گنون کے اٹھارہ رکانے صبح اسمبلی کو موطل کر دیا گیا داخلے پر پابندی آئی مسلم گنون کے رہنما کہتے ہیں پنجاب حکومت اوچھے حد کنڈوں پر اتر آئی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سپٹین خان نے مسلم گنون کے اٹھارہ رکانے صبح اسمبلی کو موطل کیا ہے ایم پی امیہ عبدالرعوف سمی اللہ خان ملک محمد وحید عزمہ بخاری سبا صادق راہیلہ خادم حسین ربیہ نسرت رابیہ فرویقیو کو موطل کیا گیا ہے زیب النساء آمان زشان فرفیق کنول لیاقت گلنات شہزادی نفیزہ امین محمد افضل عادل بخش سادیہ ندیم راہت افضا سنبل مالک کو بھی موطل کیا گیا ہے ارکان پر ہفتے کے روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ رائی کا التام لگایا گیا ہے سابق وزیر اللہ عثمان بزدار نے عمران خان کی نا اہلی پر الیکشن کمیشن کے اخلاف قراردات پیش کی تھی اس دوران لیگی ارکان نے سپیکر ٹائس کے سامنے شور شرابہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے رانوما کہتے ہیں پنجاب حکومت گھبرہت کے شکار ہے وہ جانتے ہیں کہ وزیر اللہ پنجاب پرویز ہلائی کے پاس زیادہ اکثریت نہیں اسی خوف کی وجہ سے حکومت اپوزیشن ارکان کو مواطل کر رہی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ نے مسلم لیگ نون کے ارکان کی رکنیت مواطلی کا بقاعدہ نوٹیفیگیشن جاری کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید سمیت تین ججز کو سپریم کورٹ آینات کرنی کی سفارش جسٹس شاہد وحید ستائیس مارچ دوہزار بارہ کو جج لاہور ہائی کورٹ آینات ہوئے جسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں جسٹس شاہد وحید سپریم کورٹ آیناتی کے بعد چوبیس دسمبر دوہزار اکتیس کو ریٹائر ہوں گے جوڈیشنل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے شرکت جوڈیشنل کمیشن اجلاس میں جسٹس اردار تارک جسٹس سید منصور علی شاہ اٹرنی جنرل اشتر عصاف علی بھی جوڈیشنل کمیشن اجلاس میں شریک نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی